بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لیول کے لیے ہم ایک نئے شاعر کے ساتھ حاضر ہیں اور وہ ہے اسرار الحق مجاز ان کی پہلی نظم آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جو ہے آج کی رات لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اصل میں زندگی بہت ہی کم پائی اور زندگی کے دوران زیادہ تر وہ بیکار ہی رہے حالانکہ بہت عالی تعلیم جافتہ تھے علی گر سے پڑے ہوئے تھے لیکن ان کی طبیعت ایسی تھی کہ کسی کے ساتھ بنتی نہیں تھی اور زود رنچ تھے حساس تھے ذرا سی بات سے نراد ہو جاتے تھے تو بنتی کسی سے نہیں تھی اس لیے ان کی کسی کہیں پر مکم مستقل طور پر ملاتبند نہیں رہی اور آخر میں شراب نوشی شروع کر دی جو کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کا باعث بنی لیکن شاعر بہت اچھے تھے انہوں نے شروع میں ہی شاعری کا آغاز کر دیا اور انہوں نے یہ نظم جو تھی نا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آج کی رات وہ انہوں نے تصورات اور خیالات کے انداز میں بیٹھے بیٹھے ہی لکھی کیونکہ جذبات کا اظہار نمائی طور پر ان کی نظموں میں موجود ہے ان کی نظم آوارہ بہت مقبول ہوئی تھی بلکہ اس کا کافی حصہ انڈین موویز میں بھی انہوں نے فلموں میں استعمال کیا اور تصوراتی دنیا میں بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے یہ نظم لکھ دی یعنی آج کی رات یعنی تصورات خیالات میں کہتے ہیں اندہ شہکار ہے اس کا کہتے ہیں کہ آج کی رات میرے میرا محبوب میرے اوپر میرے کندوں پر سر رکھے گا اور میں اس کو اپنے ساتھ محسوس کروں گا اور اب میرے زخمی دل کو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ آج کی رات میرے محبوب پانداز ہی بدل جائے گا گلستان کی بات کروں تو پھول تو پھول کانٹے بھی اب بھار دیں گے کیونکہ اگر مجھے محبوب کا وصل نصیب ہو تو مجھے پتھر بھی موتی نظر آئیں گے اور پھول ہی پھول مجھے چاروں طرف نظر آتے ہیں اور ستاروں کا جھرمت مجھے اپنے محبوب کے ساتھ نظر آتا ہے اور تصورات اور تخیلات کی روح میں آگے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرف بھی میں نظر اٹھاؤں مجھے رنگ و نور کا سلاب نظر آتا ہے اور محبوب کی کرامات بھر سو پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے کچھ اور نظر نہیں آرہا کیونکہ پھر شائر کی خوبصورتی کو زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور محبوب کے وصل میں کہتے ہیں کہ میں ہوش و خیرت کو بیٹھا ہوں اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے اوپر محبوب کے حسن و جمال اس قدر دلگزی ہیں کہ ستارے بھی نظریں جبکا جبکا کر بات کرتے ہیں کھولتے ہیں اور میرے عشق و محبت کی جو میرے محبوب کی خوبصورتی کو میرے عشق نے چار چاند لگا دیئے ہیں پھر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تحریف کرتے ہیں یعنی ہاتھ چیز میں انہوں نے ہاتھ کی ہوئی ہے اس میں اور اس کو نرگس سے تشبیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی خمار آلود آنکھوں میں جو نیند سی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو گھر ہے وہ خیام کی جنت بن گیا ہے اب اس حد تک تصوراتی محبت میں اور ملن سے حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ مجھے وہم کا گمان ہوتا ہے اور موجودہ صورتحال کا مجھے ڈار ہے کہ یہ کہیں گائے بھی نہ ہو جائے اور یہ تمام عوامل سلامت رہیں اور آج کی رات خوشیوں کو سمیٹھنے کی رات ہے لہٰذا ستاروں سے بھی کہہ دو وہ اس طرف نظر نہ کریں اور آج کی خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے آج آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں حقیقت کی دنیا کو بھی دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ وہم ہے یہ محبت کا اثر ہے جو جادو اتنا مجھ پر بڑھ گیا ہے جو کہ سوچ سمجھ کی دنیا سے ہی آری ہو گیا ہوں اور سوچ سمجھ کر اسی مشکل میں ہی میری یہ رات گزر جائے اور آج کی رات یعنی محبوب کی باہوں میں محبوب کا سر کندے پہ اسی کے خیال اسی کے خواب اسی طرح سے انہوں نے گزاری ہے خوابوں کے حال میں رہنے والے شاید تھے آوارہ جو ان کے نظر مشہور ہوئی وہ انڈین فلم میں بھی اس کے گانے آئے اس کے کچھ اشار شامل کیے انہوں نے اور اسرار الحق مجاز کی یہ نظر جو آپ کے لئے پہلی پیش کی گئی اس کو آپ نے انکر تھوڑا سا جنوٹ میں نے بتایا اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے نظر آسان ہے مشکل ہرگز نہیں ہے کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد جب اس کو سنیں گے تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر ہو تو آپ کسی طرح سے بھی اس کو سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کو ہر طرح سے مطمئن کیا جائے گا جو آپ دیا جائے گا چاہے آپ وٹس اپ کریں یا آپ اسی کے اوپر کومنٹس میں لکھیں آپ کے لئے آسان ہی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی ان کی نظم پیش کی جائے گی اور تب تک کے لئے حدا حافظ موسیقی